انجینئر صاحب کو ٹھٹے پہلے یا علی مدد پہ ہوگی بس خالی اور کسی پہ ہوگی اب وہ وقت عمر کے خلافت کو کیا ہو گیا اب جو ہے نا اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پہ رہی آپ راضی کر لیں ان کو اور بھی ان کے شرائط ہیں میں مان لیا اب تم میں نے سب کو مان لیا اب انجینئر صاحب کو لے کیا ہوں آئلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے جس سے تم دعائیں مانگو اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کے اندر یہ آئی ہے میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے یہ وسیلہ اور توصل نہیں ہے ہمیں نہیں اردو آتی ہے اور بھی نہیں آتی وسیلہ اور توصل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ تجھے صحابہ اکرام کا واسطہ تجھے اہل البعیت کا واسطہ تجھے مولا علی کا واسطہ اے اللہ تُو میرا کام کرتے یہ ہوتا ہے وسیلہ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں یہ وسیلہ توصل نہیں ہے یہ استعنت ہے انجنئر صاحب تو کہتے ہیں کہ یا علی مدد پر بات ہوگی بس خالی اور کسی پر ہوگی نہیں اب وہ وقت عمر کے خلافت کو کیا ہو گیا اس پر کیوں کہ چلے یا علی مدد وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا اصل خلافت اصل مسئلہ ہے توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو وہ تو اس کے بعد ہے خلافت کے بعد انجنئر صاحب پہتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑا صاحب کچھ ٹھیک ہے توحید ہی نوع فائدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ علی مدد مان لیتا ہوں لیکن توحید میں صرف یہ علی مدد نہیں ہے اور یہ اللہ کا حق ہے اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناجل بلاغا میں مولا علی نے جو حسن بن علی کو خط لکھا ہے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے ان قریب مر جانا ہے فنا ہو جانا ہے اس نے حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے آپ کہتے ہوں کہ کچھ بات کریں مدد مانگیں تو یہ بات آپ کی نزدیک صحیح ہے غلط ہے میرے نزدیک بلکل صحیح ٹھیک ہے اور یہ شرک میں نہیں آتا نہیں بلکل شرک میں نہیں آتا فنا کے لفظ ہیں حالانکہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے جس سے مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے اے حسن تجھے جب بھی کوئی مسئیبت اور پرشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھرائے کہ تُو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے کسی کا واسطہ دے اللہ کو اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھرائیا یہ بھی الوان موجود ہے ناجل بلاغہ میں تُو سی یا علی مدد اللہ کے بیٹھے ہو مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناجل بلاغہ میں موجود ہے حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے آپ کی موت نے اسمان کا زمین سے رشتہ منکتے کر دیا اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی توڑے سارے کشف الہام ٹھیک ہے جی عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اس سے ڈیوائن مانا جائے سب کچھ فارق کر دیا مولا علی نے اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں پھر آڑ کوئی بابا آگے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ منو فلان آیا ہو گیا تھے ہو گیا اور دوسرا انہیں کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا ہے ہم اپنی جان یہاں دے 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 رو رو کے ماتم بھی فارق ہو گیا تو آپ اندھا کریں ان کے اصول اور ممادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا مدد لینا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُفْزَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو موت مردہ نہ کرو بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں اللہ کے نزدیک ہیں اور ان کو اللہ کی جانت سے رزق ملتا ہے اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور جی شہید زندہ ہے جی قرآن میں آیا ہے تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں تو سر شہید کی بیوہ پر نکاح کیوں کرتی ہے ہاں ہاں تانو تے ادھی کال دسیسی نا پوری کال تے کسی نے دسی نہیں شہید زندہ ہے ہم سے زندہ سے مانگ سکتے ہیں شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں مولا علی بھی شہید ہے مولا حسین بھی شہید ہے تو مانگ لے ہم سے تو ان شہدات کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی حضرت علی کے بھائی جعفر تیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی جس سے محمد بن نبی بکر پیدا ہوئے اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسمہ بنت عمیس سے حضرت علی نے شادی کی اس لئے حضرت علی نے محمد بن نبی بکر کی پروریش کی اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لے نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے نہیں اس لئے کہ نبی امت کا روانی باپ ہوتا ہے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورة العذاب نے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی ایسیت سے لہذا ان کی بیویاں امت کی ماں ہیں لیکن ماں کا پردہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی امات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کیوں نہیں وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو صرف پہر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مارے ساتھ ہوا کیا ہے کون ہے جو مزتر جو بیچارے کی تعاوت کو اجابت کرتا ہے اور اسے بدی کو دور کرتا ہے اللہ تعالی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزتر کسی لیر سے مدد نہیں مانگ سکتا آپ اگر مزتر ہوں بیچارے ہوں دردانت میں برا در دے داکٹر کے پاس گئے داکٹر صاحب دانت میں برا در داکٹر کہتے کہ شرک ہو گئے آپ مزتر ہیں اللہ سے مدد مانگ مجھ سے مدد مانگا تو کفر یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ جو سامنے ہیں اسے مانگ سنکتے ہیں جو غیب میں نہیں مانگتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ یہ تفریغ جو ہے اس کوئی حدیث لے کے آؤ کوئی آیت لے کے آؤ کہ یہ کہاں کس نے کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا ترحقیقت اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتا آپ کو اللہ کے حول و قوت سے ہی مدد کرتا ڈاکٹر مثلا آپ کو کوئی گولی دیتا ہے دانت کا ترز ختم ہو جاتا تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اللہ نے اس دعویٰ میں تاثیر رکھا ہے دیکھیں اس سوال کے دو جوابات ہے ایک تو میں اپنے والے سے دوں گا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے اگر اسے کوئی توہین رسالت یا توہین بنو امیہ اور بنو امیہ سے مراد ادردین عثمان ابن افان اور امیہ بن عبدالعزیز شمار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے وہ تو توہین کے اوپر ہمیں فخر ہے اگر بخاری اور مسلم میں کوئی چیز آئی ہے وہ تو نویل اسلام کے فرامین ہے اور اگر اس توہین سے مراد کوئی وہ لے رہے جو کہ شیعہ علماء لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اوپر گریفت ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ واقعات سامنے لے کے آئیں ہم اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کی کتابوں سے واقعات نہیں نکالیں گے ورنہ اگر ہم وہاں سے نکالیں تو وہ اس سے کئی گناہ زیادہ نکال سکتے ہیں اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول محدثین پر یہ صحیح نہیں ہے اگرچہ آپ صحیح بھی مانتے ہو تو ہم تو کٹ تا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ہم قرآن سے اسی قسم کے واقعات نکالیں گے اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اگر یہ اخلاق سوز نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں کوئی واقعہ آ گیا ہے آپ اسے اخلاق سوز کہیں گے مثال کے طور پر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر حضرت موسیٰ اور خزیر والا واقعہ یہ لفظ ہے خزیر یہ اگر بحاری میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا ان سب نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کا استاد جو کہ خود بھی پیغمبر ہے خزیر وہ دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تعلیم دے رہا اور اس میں ایک بچے کی گردن مروڑ رہا ہے جس نے ابھی بڑی ہونا تھا اور پھر اس نے کرنا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے شیعہ کے ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھائی جاتا ہے صفت عدل کا یہ صفت عدل چیلنج نہیں ہو رہی اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اسے پہلی گردن مروڑ دی ہے دیکھیں اس کے اوپر ایکزیکوشن تو تب ہونی تھی جب بڑا ہوتا اور ایکٹیوٹی پرفارم کرتا تو ان سارے واقعات اس قسم کے جو واقعات ہیں اس کی تعبیر پتہ کیا کریں گے کہ نہیں اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ کرتا چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک والدین کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے نئی اولاد دینی تھی تو اس کے بچے کو بچپن میں مار دیا اور وہ جو خضر نے وہ جو ڈیوٹی پوری کی وہ اسرائیل کی پوری کی وہ اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی یہ سواری کی ساری کرولیز بنائیں گے آپ پچاس کرولی بھی بنا لیں اس کو آپ دنیا کی کسی بھی ادالت میں لے جائے اس واقعے کو وہ پہلا سوالی عدل کے پوائنٹ آویوز سے کریں گے کہ ایک بچہ بھی بڑا ہوا ہی نہیں اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہی نہیں ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے ابھی کنا کرنا تھا ابھی کیا نہیں ہے گردن مرود دی ہے اس کا جواب صرف ہم آپ کو دیں گے کہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کسی شخص سے بچپن میں اولاد چھین لی گئی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کہ این ممکن ہے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبالے جان بنتی اسے بھی جہنم تک پوچھا دیتی اس لیے اللہ نے لے لی ہے اور اس کے برلے اللہ طرح نے ایک اور اولاد دے دی یہ پورا جو واقعہ ہے یہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہے لیکن ظاہرہ یہ معنیات سے تعلق رکھتا ہے جو صفت عدل والا ایشو جو شیعہ نے اٹھایا وہ ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے اس میں تو پھر یہ فٹن اس اصول اور ممادی کے اوپر نہیں بیٹھے گا لیکن یہ بھی مانیں گے کیونکہ قرآن کے اندر ہے اور اس کی تعویل کریں گے اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی جو واقعات آتے ہیں ان کی تعویل کی جائے گی مجھے بتائیں اگر آپ کو انسانی شکل میں آکے جبریل یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں سیدہ مریم کو دینا بشارت اس کے بعد کیا یہ جواز بنتا تھا کہ سیدہ مریم جب پریگنٹ ہوئی ہیں اور بچہ لے کے آئی ہیں انہوں نے پتا ہے کہ جملہ بولا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی ہے دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا کیوں بھئی نسیم منصیہ تمہیں تو جبریل نے بشارت دی رہی ہے تمہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے کہ اللہ کا پہمبر اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں یعنی مجھے اگر یہ ہو میں تو اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا ایک طرف جبریل انسانی شکل میں آکے بشارت دے رہا ہے اور بتایا ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں تو ان کو تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمانا چاہیے اُلٹا وہ کہہ رہی ہے کہ آج میں مر کے بٹی ہو جاتی کیوں کہا انسانی تقاض ہے یہی بات اگر مخاری میں لکھی ہوتی ہے انہوں نے کہنا تھا دیکھو سیدہ مریم پہ جھوٹ باندھی ہے انہوں نے مریم کو تو جبریل بشارت دے رہا تھا اور یہ میں پھکیاں صرف شیعہ کو نہیں دے رہا منکرین عادیث کو بھی دے رہا ہوں یہ ایک تیر سے میں دونوں کو علمی جواب دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کا مزاق اڑانا تھا کہ اللہ کا پیغمبر اس کی پیدائش اس عورت کے ہاں ہونے والی ہے اور پہلی بشارت مل گیا ہے اس کے موجود بھی وہ رو رہی ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی وہاں جاتی ہے اس سے بھی بڑھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھال دیکھیں دعا کی اللہ نے بشارت دی دے دی کانشانی کہا کہ تم تین دن تک کلام نہیں کرو گے مگر صرف اپنے اشاروں سے اچھا ہو گیا تو جب فرشتے نے آگے بشارت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے مجھے اولاد کیسے ہوگی مجھے بتائیں مجھے رہا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بانج کو بھی اولاد دے سکتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا پتا تھا ایک انسانی تقاظہ انسان کو ہمیشہ کیورسٹی رہتی ہے یعنی کیسے ہوگا کوئی نئی بیوی آئے گی اب یہ میں تعویل کر رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے تعویل لکھی ہوئی یہ میں تعویل کر رہا ہوں یا یہی بیوی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صحیح کر دے گا یہ تو مطلب اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں وہ فرشتے نے بھی جو جستہ جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ تو بھی تو زکریہ کوئی شاہ نہیں تھا اللہ نے تجھے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ہوتے ہیں انہوں نے مزاق اڑانا تھا دیکھو جی پیغمبر کا اس ٹیٹوس ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور قبور ہو جائے اور آگے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں اس طرح سے آپ دیکھیں جو دو قبور کا واقعہ ہے سورة المائدہ کے اندر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلا قتل تھا کہ میں نے لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ ہے دو قبور بھیجے اور پھر فیلنگ بھی بلینکس ہے وہ تورات میں بری تفصیل موجود ہے لیکن وہ فٹن بیٹری ہے کیونکہ انڈ پہ وہ جملے بولتا ہے کہ میں تو قوے کی مانت بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا اس کا مطلب ہے جو تورات میں اور اسرائیلی روایتوں میں آیا کہ وہ جو قوے لڑے ان میں سے قوہ مرا دوسرے نے اس کی قبر چونٹ سے کھو دی اور اسے دفنایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز فٹن نہیں بیٹھتی کہ میں قوے کی مانت بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا یہ الواز تو قرآن میں تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ قوے کہا پائے جاتے ہیں جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں یہ تو ہے اللہ جی کے واقعے جیسے ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ وہ بندروں نے سنگسار کیا تھا تو ہم ان کو کہتے ہیں جہاں وہ قوے پائے جاتے ہیں جس جنگل میں وہاں بھائی یہ بندر بھی پائے جاتے ہیں تو اس سے کے کئی واقعات ہیں جو میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں مثلا موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو بشارت دی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اپنے پانی میں ڈال دینا سب کچھ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا فیرونی قتل کر دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا یہ کہیں گے جی پانی میں بہا دیا میسنگ لنکس میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی میں تو بہا دیا لیکن وہی عورت واکنگ ڈسٹنس پہ فیرون کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جہاں یہ دودھ اچھا یہ دودھ والا معاملہ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں عدویات ہیں اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا امہ موسیٰ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے مریم جو وہ بہن گئی ہے وہ کہتی ہے میں خبر دیتی ہوں ایسے گھر کی اب وہ جو خبر دی اس گھر کی اس گھر والے سے کسی فیرون نے نہیں پوچھا کہ بھئی تیرا دودھ کہاں سے اترایا تیرا بچہ کی در ہے جو پیدا ہوا تھا وہ کی در غائب کیا کہ یہ وہ بچہ تو نہیں اب یہ سارے میسنگ لنکس ہیں کس طریقے سے ان کی اکل موف ہوئی ان ساری چیزوں کے اوپر ہم فیلنگ دی بلیکس خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کوئی مہتزارہ معاملہ کر دی ہے کہ ان کی اکل جواب دے گی اس طرح ان کا دھیان ہی نہیں گیا لیکن قرآن میں تو نہیں موجود یہ کیوں کرتے ہیں فیٹن بٹھانے کے لئے تو اس طرح احادیث کے معاملے میں بھی تعویلات کریں گے جہاں وان ایٹی ڈگری آجائے سٹیٹمنٹ وہاں تعویل نہ کریں وان ایٹی ڈگری یہ ہے کہ قرآن ایک بات کر رہا ہے بلکل اس کے اپوزٹ کوئی اور بات ہو رہی ہو پھر وان ایٹی ڈگری ہوگی اگر قرآن اس بات میں خاموش ہے اور سنت اس کی تفصیل کوئی بیان کرتی ہے مثلاً قرآن میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا کیوں ہوئے لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں یہ بات تو ٹھیک کی تھی انہوں نے وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حیثیت کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں دیکھیں نا آپ میرا تعروف کرواتے ہیں میں جواب میں پہلا جملہ کیا بولتا ہوں لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس کے بعد دروشی پڑھ کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں خدا کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہمارے نویل اسلام سے ایک دفعہ اوورلوک ہو گیا انشاءاللہ کہنا بھول گئے وحی نہیں آئی پھر قرآن میں آیا کہ نبی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا سورة القاحب میں جب تک انشاءاللہ نہ کہیں امت کی تعلیم ہوئی تو اس طرح کے معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ رکھائے چاہیے ذہن میں رکھئے گا انبیاء فرشتوں کی طرح نہیں ہیں معصوم نہ وہ ربورٹ ہیں ان کے اندر شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں انبیاء کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں بھی فرق ہیں شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا خیر ایسا غالب کرتا ہے کہ ان کا شر ختم ہو جاتا ہے جیسے نبیر اسلام جب بیراج پر جانے لگے تھے تو بخاری مسلم میں آئے کے آپ کا سینہ چاک کر کے تو دل میں سے وہ لو تھڑا نکالا گیا اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا ایک بارہ سال کے عمر میں بھی آپ کا اس طرح کا سینہ چاک ہوا اس طرح کے سارے کے سارے معاملات تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ اس کو کوئی گستاکی نہ بنا لے کوئی اور معاملات نہ لے کے چلے یہ بڑے ڈیفیکل ٹاپکس ہیں اور ان کے اوپر گستاکی کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگانا یہ بڑا آسان کام ہے ہم سے بھی کوئی آ کے پوچھے تو ہم بتائیں گے بھائی یہ اس طرح نی بات یہ یوں لیکھی ہوئی ہے سامنے نہیں ہے تو اس سے مدد نہیں مانگ سکتے یا کوئی اور دوسری آیت میں بھی نہیں ہے کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس طرح کسی طرح بھی ان سے مدد نہیں مانگ سکتے تو آیت کا مطلب ہی ہوا مطلق ہوا اس کی تفصیل کیوں نہیں بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یا کسی دوسرے آیت میں اور سات سو سال تک ابن تیمیہ کے آنے تک مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا چلا اگر واقعا آیت کا مطلب یہ ہی ہے کوئی دوسرے بے وقوف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے ان کو کیوں نہیں پتا چلا اس آیت کی تفصیل سہم سمجھانے آپ آتا کو آیت تو پڑھنا اور اس کی تفصیل میں لکھنا کہ یہ آلی مدد بھی ثابت ہوتا ہے عبدالقاضہ جلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے یہ تو بالکل وانیٹی ڈگری ریزارٹ ہے نا اور یہ تو سرحتن شرک ہے وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے یہ کہاں لکھا ہے جی لکھا ہے پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی بس بسوں کا علاج کر دی اب اللہ نے مسلط کر دی ہے لکھا پرانا ہی ہوا تھا نکالا میں نے سورة النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ام میں یجیب المطر رائدہ دعا بلا بتاؤ تو کون ہے جو ازتراب اور پریشانی میں گھرے بے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے اس مسئیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری کو نہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قلیلما تذکرون بہت کام ہی تم نصیحت حاصل ہو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور حضرتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاوں کو سنتا ہے اور مشکل کو دور کر دیتا ہے گویا کہ اسے خدا بنانے کے الہ بنانے کے معبود بنانے کے مترادف ہے اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے لیکن وہ عربی میں پڑھتے تھے جب ہم نے اسے ہائلائٹ کیا سیکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دی اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اب تو میں نے اس میں اگلا ورجن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وسیعت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں موجود ہے تین چار صفات پہ پھیلا ہوا ہے توحید کا شہکار ہے وہ خطبہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے تجھے جب بھی کوئی مسئیبت ہو جب بھی پریشانی ہو صرف اسی اللہ کو حسن بکارنا اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربان وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تم دریکٹر نازے مانگو اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منوی جبا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں علی کی درسی بات منصوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ فاطمہ کا جو ان کو اروازہ ان پر مارا اس وقت مولا علی کی خیرت کہاں پر تھی اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو جی ہوں تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں پھر آگ دفعہ مزید دفعہ جواب دیتا ہے آپ سنے لیے بہت مہربانی آپ ایک ہے خدا حافظ اوکی جواب دیتا ہے ایک منٹ میں کتاب لیکھا ہوں عزیزو یہ کتاب ہے سقیم مسلم صحیح مسلم خالیف حافظ اب الحسین مسلم ابن الحجاج القشیرین نشابوری چابدار الفکر بیروت لبنان میں سنہ دوہزار دس میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب طاعت العمراء و ان منع الحقوق عمراء حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں آپ کے حق کو منع کر دیں یہ حدیث دیکھئے یہ روایت ہے حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو بعدی آئمت لا يحتدون بہدائیں میرے بعد جو خلفاء آئیں گے جو عمراء آئیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے نہ میری ہدایت پہ نہ میری دین پہ نہ میری سنت پہ ہوں گے اگر کافر ٹھیک ہے نا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے ایسے عمراء بھی ہوں گے قلوبهم قلوب الشیاطین فی جوثمان انس کیونکی روهجو های شیطان کی روهوگی روهب انسان کی شو دور الامام علي امام علي جبان انتو کلكم مزوجین من مزوجین اذا فرضنا انه واحد بدو يجي يهجم على زوجتك بدو يقتلها او بدو يعشج عليها تقعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم او تدافع عنها اذا ما دافعت عن زوجتك شبولو الناس عنك هذا واحد اثنين لم يكن علي وحده في البيت كان هناك جماعة من بني هاش حتى قيل انه زبير ابن عمة الامام علي خرج مسلطا سيفه الى الخارج ما كانوا داخلين للداخل هاولهم ايضا فيه تركون الزهراء هذا بيكسر الهضلحة وهذا ينقصه بالسيف وهذا ما يدخل البصمار بصدرها مثل ما بقولوا بصمار هيكم زنجر ما بعرف هذا معقول هذا تكوه شو بقولوا انه النبي اوصاه يعني شو معنى النبي اوصاه قلو يا علي قبل ما يموت اذا يدري يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء ادري موسى معقول النبي بيقول له انه اذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله انك لا تدافع عنها ولذلك انا قلت عني انا والله هل موسى موسى علامة خوئی جو ہیں اہل تشیعو کے وہ بھی قضاب سمجھتے ہیں اسے شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے لیکن یہ سودا چونکہ وہ زاکرین میں بیچنا تھا اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی سودا بیچنے ہیں شیعہ کے ان کو تو کم از کم شرمو یا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کے نہیں پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں اگلی بات تو بعد میں ہوگی جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں بالکل جھوٹا واقعہ یہ کوئی سیدنا عمر قاتل ہیں فاطمہ نہیں ہیں ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرمائز نہ کرتے ہیں مولا علی کو یہ عدیس نہیں پتا تھی بخاری و مسلم دونوں میں عدیس ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑ ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا اور مولا علی اس کے ساتھ ہو اور اپنی بچی کا رشتہ امہ کل سونگا اس کو دے دیں اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے وہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ زبردستی لیا تھا انکاری کوئی نہیں ہے ذاکرین انکاری ہو جائے ذاکرین تو ہائی جائل ہے ان کے پاس تو علم ہائی نہیں ہے حضرت عمر چاہتے تھے میری اہلِ بیعت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے کیامل دن تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا تو یہ سنا ہوتا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے چیف جسٹس کا عوضہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تُو میرے بیوی کا کاتے لے تو ہاں میں تیرا عوضہ قبول کرتا ہوں اور ناجر بلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا جنگ قادسیہ میں جاننے سے روکے مولا علی نے ہے کہ عمر اگر تُو مارا گیا تو پیشے میں مارا ستیہ ناس ہو جائے گا ان کی جان کو قیمت ہی سمجھتے ہوتے اپنے بیوی کی قاتل اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ترمزی میں آگے الفاظ ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یا جی کو جواب دوں میں کیا جواب دوں اس کو میں جواب دوں گا تو آپ میرے اوپر ٹو نائنٹی فائف سی لگائیں گے آپ لوگ جواب دیں نا لوگوں سے لاکھ رپیہ چندہ آپ لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوئے تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے مرش پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں جو آپ جواب دیں جواب بھی آپ دیں نا انسابل اشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفہ ٹو ایٹی نائن ہجری کی کتاب ہے جو پہلے تین سو سال کے مہدیسین میں سے ہیں لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے شیخ زبیل عزی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان براد کر گئے ہیں اس کتاب سے کیونکہ ان کا موقع یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل احمیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا میں اصول برکت کے لیے آپ کو ایک نوایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ایون مسند البزار میں موجود ہے ٹھیک ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا تو نبیل اسلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت اس کے ہاکنے والے پہ بھی لعنت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں بس اتنی روایت لکھی ہے اور یہ روایت مجموع زواید میں امام حیثمی ابن عجرسکنانی کے استاد نے بھی لکھی ہے میں اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کونسی خدمت کی ہے یہ روایت لکھے کہ آپ کتاب یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت ہاکنے والے پہ بھی لعنت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت اور عدیث ختم بتائیں نا کون ہے وہ بندہ تو بلازری نے بتا دی ہے نا کون ہے ٹھیک ہے تو ہم کورٹ ورٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد مہترم بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ کو ہاکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے تو یہ بلازری نے لکھا ہے تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انسابل شراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم دفاع سے بیٹھ کلیر سے کر رہے ہیں پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو لیں گے تو یہ کتاب فراد ہے اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں باقی جگہ بھی موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائلہ سے آبا میں نے یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے حلال بن یصاف کا واقعہ کرولہ میں ہونا ثابت نہیں ہے اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الہ حلال بن یصاف اور یہ ان کا پرانا موقع تھا بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الہدیس رسالے میں لکھ دیا کہ ان صاحب علی شراب کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے لہٰذا تو وہ اب میں مقتبہ اسلامی علیہ سے ہوں گا سر وہ فضائلہ سے آبا میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا تین شرائط والی عزت اسحین کے چپٹر میں اوہ کٹ جو اوہ تو شیخ زبیر صاحب وفا دے وقت توبہ کر چکے تھے اون تک چھاپ رہے ہو نکال دیں وہ ٹھیک ہوگئے جو